اسلام علیکم مبائی بیلے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دارانہ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ قرت فاطمہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دیتی چلوں میسیج سننے میں آیا ہے کہ کوویڈ کا ایک نیو ویرینٹ جو ہے وہ ہمارے درمیان آ چکا ہے اور وہ بھی تیزی سے بھر رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی کوویڈ کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات فیس کرنی پڑی اور بہت سارے لوگ اس کے پیشنٹ ہوئے سو میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنا خیار رکھیں ماسکا استعمال کریں ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور سپیشلی آج کل بہت ایوینٹ ہو رہے ہیں شادیاں وغیرہ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ ہونے جاری ہے ریجنل نیوز پہ جیسا کہ ویکلی یا منتلی ہم اپنے ویڈیوورز کو ٹیک ریلیٹی نیوز سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو آج بھی جو لاسٹ ویک کی ہمارے پاس مزے مزے کی خبریں ہیں وہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سو ویوورز سب سے پہلی نیوز جو میں آج دینے جا رہی ہوں وہ ہے ٹویٹر کے حوالے سے ٹویٹر کے سی او مسٹر جیک نے آفٹر آل سولہ سال کے لمبے سفر کے بعد ریزائن کر دیا ہے ٹویٹر کمپنی کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ وہ کاؤ فاؤنڈر بھی تھے پہلے پھر وہ چیئرمین بن گئے پھر وہ سی او آف تا ٹویٹر کمپنی تھے اور ان کی وجہ سے ٹویٹر کافی بلندیوں پہ پہنچا لیکن فائنلی انہوں نے جو ہے ریزائن کر دیا ہے ٹویٹر کمپنی کو اور اس کے ساتھ انہوں نے میسیج دیا ہے کہ میں خوش بھی ہوں کہ میں نے اتنا کام کیا ایک لمبے عرصے ٹویٹر کو انہوں نے اتنا اچھا ہے بنایا کہ آج کل ہر کوئی ٹویٹر پہ ہے لیکن وہ ساتھے ساتھ افسردہ بھی ہیں زاہری سے باتا ہے جب ایک بہت ہی لانگ جرنی ہو لانگ پیر ہو تو جب کوئی چیز چھوڑتی ہے یا چھوڑی جاتی ہے تو ساتھے ساتھ افسردہ بھی ہیں اور ساتھے ساتھ بتاتی چلوں کے سننے میں آیا ہے کہ جو نیکس سیو آف تویٹر کمپنی ہوں گے وہ پر اگر وال کو سجسٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک انڈین سیو ہوں گے اسی کے ساتھ اگر میں اگلی نیوز پہ بات کروں تو وہ ہے سیل پہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلیک فرائیڈے اور سیلز کا جو پیچھے سیزن چل رہا تھا سی X mesem سینے کہوں گی اس کو تو بہت سی لوگوں نے اس سیل کو انجوائے بھی کیا ہوں گا ہم نے بھی اس سیلتو بہت сем psic کو بہت سیل کو بہت جی بخواب جمعب کرنا چاہاں لیکن اس ہی کے ساتھ اگر آپ لوگ iFone 13 pro max خیرد تے اس سیل میں ze سیل میں تو آپ کو 900 ڈالر کی سیل ہوتیوں اور اگر آپ samsung کے کوئی بھی فان خر booster کردتے زی فلپ یا کوئی بھی سیریز خریدتے تو آپ کو 400 ڈالر کی سیونگ ہوتی تو مطلب کہ جو سیل ہے وہ صرف کپڑوں پر نہیں ہوتی وہ فون پر بھی ہوتی ہے اور شاید آپ لوگوی چیز پتہ نہیں تھی تو ابھی آگے بھی بارہ بارہ کی سیل آرہی ہے تو یوں گائز گیٹ بینیفید اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو سیل سے فون لیں اور اپنے پیسے بچائیں اس کے ساتھ ہی میں پتاتی چلوں کہ ویو وی 55S کا فون جو ہے وہ چائنا ٹیلی کم کی طرف سے اس کے کچھ سپیسیفیکشن اس کی ارلی لک اور اس کے فیچر لیک ہوئے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جب دی میں خبریں تیار کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے فیچر لیک ہوگے اس کے فیچر لیک ہوگے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کے بھی فیچر لیک کر دیے گئے ہیں لیکن یہ فون launch ہونے چاہ رہا ہے 4 دیسمبر کو یہ جو تم کلی رہا ہے فیچر لیک ہو جاتے ہیں یہ ابھی جب مجھے بھی نیوز میں رسرچ کر رہی تھے تو مجھے بجھے 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 ہونر 60 جو اب میں نیوز آپ لوگوں کو دینے جا رہی ہوں وہ ہے کہ ہونر 60 کے بھی سپیسیفیکشنز لیک ہو گئے ہیں کہ آج کل ہر جو نیا فون launch ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کے سپیسیفیکشنز اس کی فوتوز لیک ہوئے چلے جا رہے ہیں پر سمجھ سے باہر ہے مجھے لگتا ہے کہ صرف فون میں نہیں نیتا یہ بہت ہی جگہ ہے ڈیٹا بہت لیک ہو جاتا ہے یہ دیزائنز لیک ہو جاتے ہیں تو یہ فون میں بھی سیم ایک مسئلہ شلتا ہے کہ سپیسیفیکشنز وغیرہ لیک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ نیوز بتاتی چلوں کہ Vivo کمپنی نے اپنا فرس ٹیبلٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا last january میں 2021 کہ وہ january میں اپنا فرس ٹیبلٹ نانچ کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں کیوں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن شاید ان کے کچھ ریزنز تھی کہ انہوں نے launch نہیں کیا اب ہمیں جو نیوز ملنے میں آئی ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا فرس ٹیبلٹ ہے وہ launch کریں گے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں اور اس کے ساتھ ہی سننے میں آیا ہے کہ اس کا نام جو سوچا جا رہا ہے جو بھی کنفرم نہیں ہے لیکن وہ Vivo پیٹ کے نام سے ہمارے درمیان آئے گا مجھے لگتا ہے کہ جو بہتر ٹیبلٹ ہوں لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فرس ٹیبلٹ آپنا launch کریں اس میں ہر ایک چیز وہ افرٹ کریں اس کو اچھا بنانے میں تو اس کی بہتر ٹیبلٹ ہوں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت شیئر ٹیبلٹ ہم لگوں کو دیں گے اب جو میں نیوز دینے جا رہی ہوں وہ ہے سامسنگ کے بارے میں اور تمہیں پاتھا ہے خورت سامسنگ کا جو فون launch ہو رہا ہے وہ ہے سامسنگ گالاکسی ایٹ ونٹی 3 اس پاون میں جو فیچر اپگریڈ کرے ہیں جو اپنے یوزرز کو فیچر پروائید کریں گے وہ ہے 50 میگا پکسل کا کیمرا تو اب دیکھتے ہیں کہ 50 میگا پکسل کا کیمرا ہے وہ کس حد تک اچھا ثابت ہوتا ہے اے 23 میں تو لیٹس سی سامسنگ سے ہی ریلیٹیڈ میں ایک اور نیوز دیتی چلوں کہ جیسا کہ سامسنگ نے ہی سب سے پہلا فولڈبل فون جو لانچ کیا جس پہ ہم لوگ ریویو بھی دے چکے ہیں اس کے فیچرز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپنی کچھ نیا لانچ کرتی ہے تو دوسری کمپنی اس کو ہوتا ہے کہ ہم کیوں پیچھ رہے ہیں تو وہ جو فولڈبل فون انہوں نے لانچ کیا ہے اس کو دیکھ کے اور بھی کمپنیز میں یہ حل چل مچی ہوئی ہے کہ ہم بھی کچھ ایسا لے کے آئیں تو اب جو میں نیوز آپ کو دے رہی ہوں یہ ہی ہے کہ اوپو نے اس پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے وہ ایک فولڈبل فون لانچ کرنے والے ہیں اور ہوففولی اس کا نام جو ہے وہ فائنڈ این 5G کے نام سے وہ آئے گا لیکن ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے لیٹس سی کہ وہ ہمیں کب اور کیسا فولڈبل فون پروائیڈ کرتے ہیں اسی کے اساسات میں اگلی نیوز بتاتے چلوں وہ ہے موٹرولا کے بارے میں جو موٹرولا کے فونس ہیں وہ جی سیریز جی تھرڈی ون انڈیا میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور جو کے 6.4 انچیز کی ایملوڈ ڈسپلے کے ساتھ لانچ ہوگا ایملوڈ ڈسپلے کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی چلوں ہر دفعہ ہمارے پاس ایپل کو اپڈیٹ کو لے کے ضرور ایک نیوز ہوتی ہے اس دفعہ کچھ ایسا ہے کہ ویدر سے ریلیٹیڈ فیچر ایک جو ہے وہ ایویس 15 میں ایڈ کیا گیا ہے آپ اپنے ویدر ایپ پہ جائیں اور جا کے آپ لیفت بوٹم پہ اگر ایک فولڈیڈ آئیکن پریس کریں گے تو you can get update about weather کے پریسپیٹیشن کیا ہے air quality کیا ہے and temperature کیا ہے اس ایڈیے کا جس ایڈیے میں آپ وہ فون use کر رہے ہیں even you can get the idea کہ کب بارش ہونے والی ہے گھنٹے میں ہونے والی ہے تو یہ ایویس 15 میں جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے کہ اب آپ ویدر ایپ سے ایڈیے لگا سکتے ہیں کہ موسم کا حال کیا ہونے والا ہے Khoorad جیسے تم نے ابھی ایپل کے ایک نیوز دی ہے اور ویسے ہی میں اب ایپل کے ایک نیوز دینے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایپل والو نے ایپолے والا نے ایپون 13 پرو میک سے ایک فیلم بنای ہے تو جو فلم بنی ہے وہ ہے سیونگ سائیون یہ ایک ہولیڈے موووی ہے جو کہ آئی فون 13 Pro Max سے کیپچر ہوئی ہے یہ فلم بنانے کا مقصر صرف یہ تھا کہ اس کے کامراز کو ٹیسٹ کیا جائے اس میں جو مور ہمیں دیئے گئے ہیں اس کو دیکھا جائے ایوہ سپیشنی سنیماتک مور اس کا برین نیو فیچر تھا تو ان لوگوں نے یہ موووی بہت ہی بہترین بنائی ہے تو آئے گی ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ نے ضرور دیکھے گا کیونکہ انہوں نے کوئی پروفیشنل کیمراز یوز نہیں کی ہے انہوں نے صرف آئی فون 13 Pro Max کے کیمراز سے ہی یہ پوری ویڈیو شوٹ کی ہے تو لیکس سی کہ کیسی فلم بنائی ہے انہوں نے سو ویوورز ایک اور انٹرسٹنگ نیوز سے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتی چلوں کہ لاہور سمارٹ سٹی ایک پروزیکٹ ہے جس میں نوکیا نے پی اے سی اے پنجاب سیف سٹی آثورٹیز کے ساتھ مل کے کام سٹارٹ کیا ہے اس میں ہوگا کیا کہ نوکیا کی طرف سے ہیٹ سنسرز لگائے جائیں گے لاہور سمارٹ سٹی میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس سسائٹی میں کوئی بھی ویپن کیری کر رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی اس کے پاس اسلا وغیرہ ہے تو وہ اسے سیٹلائٹ کے تھروں ڈیٹڈک کر دیں گے نوکیا یوز کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کرائم ریشو کو کافی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کم کیا جا سکتا ہے تو یہ جو لاہور سمارٹ سٹی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کتنا سیف سٹی ہو سکتا ہے سو یہ تھی آج کی کچھ انٹرسٹنگ نیوز جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری نیوز اچھی لگی ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل میں کسی ٹاپک پہ بات کریں کچھ ایڈ کریں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھے ساتھ لیدہ لکی ڈراؤ آنے والا ہے کمنٹ کریں کہ آپ کو دو دو فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو ہم آپ کے ٹاپک کو ضرور اپنے چینل میں لے کے آئیں گے سیکنڈ ون ہم آپ کا نام جو ہے وہ لکی ڈراؤ میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ جیت سکتے ہیں مزے مزے کے گفت اسی کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ